جمہو کشمیر کے اری سیکٹر کے ہیڈ کوارٹر پر ہوئے آتنکوادی حملے میں پاکستان کی چاروں طرف کڑی نندہ کی جا رہی ہے وہیں پاکستان کے لکشہ منتری خواجہ آصف نے آروپ لگایا ہے کہ اری حملے کی یوچنا بھارت نے خود بنائی تھی خواجہ آصف نے دعویٰ کیا کہ اب پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت کشمیر مددے کے حل کے لیے اتنا گم بھی نہیں ہے جتنا کی پاک ہے بھارت نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان آتنکواد کا سمرتن کرنا بند کرے پاکستان کے رکشہ منتری خواجہ آصف نے دعویٰ کیا کہ بھارت نے پاکستان کی خلاف آروپ لگانے کے باوجود کہیں سے کوئی سمرتن حاصل نہیں کیا انہوں نے کہا کہ وہیں دوسری اور چین نے پاکستان کی وچار کا سمرتن کیا ہے پاک کو آتنکی دیش قرار دینے کے لیے امریکی کانگریس میں ایک ویدھیک لائے جانے کے قدم پر ٹپڑی کرتے ہوئے رکشہ منتری خواجہ آصف نے کہا کہ پاک ویرودی تتوہ ہر دیش میں موجود ہیں خواجہ آصف نے کہا کہ ہمارے خلاف اٹھائی گئی پانچ دس آوازیں پاک کو آتنکوادی دیش گوشت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے اس پیچ سین پروکتہ لیفٹیننٹ جنرل اسیم سلیم باجوا نے کہا ہے کہ پاکستان کی پوروی سیماؤں کی سرکشہ قریبی نگرانی رکھ رہے ہیں اور کسی بھی آکرمن کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں بات کچھ بھی ہو لیکن پاکستان کے بڑے بڑے حکمران بھی ایسی بات کرتے ہیں جو پانچویں اور چھٹی کے بچے کرتے ہیں ان کو اپنی بات رکھنی سے پہلے تتھیوں پر بھی وچار کرنا چاہیے بھارت اور پاکستان کے بیچ رشتے خراب ہیں لیکن پاکستان کے رکشہ منتری خوازہ آسف سے آ رہے اتنے بیتو کے بیان سے تو یہ ساف ہو جاتا ہے کہ ان کی سنسد میں کتنے پڑے لکھے لوگ بیٹے ہیں خبر سٹیشن کی ریپورٹ